اجتہادی بحثیں ہیں کہ وجو چلوں میں پانی لے کے گوہنی تک لے جانا ہے یا گوہنی سے ڈال کے انگلیوں تک لے کرانا ہے یہ اجتہادی بحثیں ہیں اصلی بحث تو یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں تمہیں اللہ یاد بھی ہے چار صفتیں اگر میرے آپ کے اندر نہیں ہوں گی، ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہم ناکام ہیں سب سے پہلی چیز توجہ چاؤں گا سب سے پہلی چیز مجھے اپنے آپ کو تولنا ہوگا کہ میرے پاس ہر چیز کے لئے تو وقت ہے اپنے اللہ کے لئے بھی وقت ہے یا نہیں زیادہ تو ٹائم ہی نہیں مانگ رہا چوبیس گھنٹے میں سترہ رکعتوں کے منٹ تو نکال لیجئے کتنے ہیں بہت سارے لوگ تو اگر واجبات ہی صرف ادا کریں تو سترہ رکعتوں کے سترہ منٹ ہی بنتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اس نے ہم سے سترہ بیس منٹ مانگے ہیں اور وہ بھی اگر میرے پاس نہ ہوں تو میں کچھ بھی ہوں گا لیکن میں کامیاب انسان نہیں ہوں جس کے پاس سب کے لئے وقت ہے مگر اپنے اللہ کے لئے وقت نہیں ہے یہ انسان کامیاب نہیں ہے اسے وقت نکالنا ہوگا دو رکعت کا ٹائمز اچھا اس کو بھی رکعتیں نہیں چاہیے ورنہ مشکل ترین نماز فجر کی تھی جب بستت چھڑوائی دیا تھا تو چار رکعت پڑھوالے تھا مگر اسے رکعتیں نہیں چاہیے ہماری حاضریاں چاہیے میں یاد بھی تھا آج تمہیں یا نہیں اسے یہ جذبہ چاہیے تو وہ انسان ناکام ہے جس کے پاس سب کے لئے وقت ہے مگر اپنے اللہ کے لئے وقت نہیں ہے دوسری صفت کامیاب انسان کی دیکھا جائے کہ یہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے جس کا اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو دوستوں کے ساتھ اچھا ہو اپنے آفیس میں ادارے میں اپنے محکمے میں کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہو مگر گھر والوں کے ساتھ اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو انسان یہ کامیاب انسان نہیں ہے سب سے پہلے زوجہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہو بچوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو ماں گھر میں اگر بیٹے کو آتے ہوئے دیکھے تو ماں باغ باغ ہو جائے دل اس کا بہار ہو جائے کہ میرا بیٹا گھر میں آیا ہے میری اولاد گھر میں آئی ہے بہنیں خوش ہوتی ہوں بھائی خوش ہوتے ہوں عزیزوہ گھر والوں کے ساتھ اخلاق اگر اچھا ہے تو یہ انسان کامیاب انسان ہے پھر بھار والوں کے ساتھ تو سانوی حیثیت ہے اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ ماں باپ کے ساتھ تو اخلاق اچھا نہیں ہے چچا کے ساتھ اخلاق اچھا ہے جی امہ کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے اور خالہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خالہ کے ساتھ کسی مطلب کا اخلاق ہے یہ کوئی سچا اخلاق نہیں ہے کیونکہ خالہ تو امہ کی وجہ سے ہیں جی پھوپی تو اببہ کی وجہ سے ہیں چچا تو اببہ کی وجہ سے ہیں چچا کے ساتھ تو خوب بھول مل رہے ہو لیکن اببہ کو سلام کرنے میں بھی دلقت ہے تو یہ انسان ناکام انسان ہے میں جلدی جلدی دہر آ رہا ہوں زیادہ وہ نصیحتیں بھی بہت اچھا نہیں ہیں تیسری صفت جو کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھا جائے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے دشمنوں کے ساتھ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو یہ کامیاب انسان دشمنوں کو انسان یہ کوئی ہنر نہیں ہے کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ دشمن سے دشمن ہی کی جائے ہنر یہ ہے کہ دشمن سے درگزر کیا جائے اور کیا خوب کسی حکیم کا جملہ ہے کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ پھر انتقام نہ لیا جائے دشمن کے ساتھ کیسا ہے یہ ایک تیسری صفت ہے کامیاب انسان کے لیے جتنا اس کے اندر وہ گھڑ ڈالتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ بڑا آدمی ہوتا چلا جائے گا اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ جا رہا ہے دنیا سے یا اپنے جانے کے بعد کے لیے اس نے کیا سوچا ہوا ہے وہ اپنے زمانے کے لیے تو خوب اچھا جیا رہا زندہ رہا بہت فال اور ایکٹیو رہا بہت مصروف رہا بہت کچھ کیا اس نے مگر بعد کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا اگر بعد بھی اس کی تحریک اور اس کا نظریہ چلتا رہے گا بعد میں بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ کامیاب انسان ہے اب ذرا دسترخان نبوت پر آ جائیے سرکار دوجہاں کی عظمت کا عنوان ہی یہ ہے کہ سرکار کی بندگی کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مسلنوں پر آ جاؤ کیا ہے پہلی صفت اپنے اللہ کے لیے وقت کتنا ہے جب ہم اس عنوان میں سرکار مولا نبی اور مولا علی اور اہل بیت اسمت و طہرت کی باب میں اور بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کا عنوان بندگی ایسا ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مسلن پر آؤ عبادت کرو مگر نبی سے کہتا ہے اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو کبھی بستر پہ بھی چلے جائے کرو تمہاری تو عبادت کا عبادت میں اتنا وقت ہے تم اپنی عبادت میں اتنے شوق اور ذوق سے رہتے ہو کہ تمہارے پیروں پر ورم آ جاتا ہے سرکار دو جہاں گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں کامیاب ترین شخصیت ایک مسیحی نے کتاب لکھی ہے سو کائیں تاریخ کی کامیاب شخصیات کے نام لکھے ہیں لکھنے والا مسیحی ہے مگر ہمارے نبی کا نام حضرت عیسیٰ سے پہلے لکھتا ہے تاریخ بشریت میں سو کامیاب شخصیات میں سب سے پہلا نام وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے کمال کا دوسرا عنوان یہ کہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے گھر والوں کے ساتھ آپ دیکھیے حتیہ گھر والوں کے ساتھ اخلاق اس درجے پر حسین تھا جمیل تھا کہ بعض جالی روایتیں بھی آ گئیں کہ زوجہوں کے ساتھ آپ کا انداز کیا ہوتا تھا تماشا دکھانے والی اور مثال یہ اصل جو روح ہے اس کے اندر وہ اخلاق کی روح ہے کہ گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں یا نہیں گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے یا نہیں امام حسین امام حسین کو شانوں پر بٹھا رہے ہیں گودی میں لے رہے ہیں نماز میں پش پہ بیٹھ گئے ہیں تو سر نہیں اٹھا رہے ہیں حتیٰ ایک دن بڑی حسین روایت حدیہ کر رہا ہوں ایک دن امام حسین سے فرمایا بیٹا حسین حسین سے کشتی کھلو کشتی لڑو جو ورزش پر بھی ہمارے پاس دلیل بنے گی یہ حدیث ورزش پر دلیل بنے گی امام حسین امام حسین کی گشتی کروائی کچھ دیر کے بعد امام حسین کا ساتھ دینے لگے حسین یہاں سے آو حسین یہاں سے پکڑو حسین کو تو جناب زہرہ نے فرمایا بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں حسین کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اس کو مسکر آکے فرمایا بہت دیر سے جبریل حسین کا ساتھ دے رہے تھے تب میں نے حسین کا ساتھ دیا ہے یہ کتاب بچوں کے ساتھ رہنا بچوں کے ساتھ وہ تفریحی انداز میں رہنا جی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھنا اپنے زوجہوں کے ساتھ بیٹھنا گھر والوں کے ساتھ کہ سرکار گھر میں آ رہے ہیں تو ایک خاص گھر والوں کو سکون اور سرور نصیب ہو رہا ہے گھر والوں کے ساتھ گھر والوں میں جو زوجہ کا رشتہ ہے بڑا حساس رشتہ ہے یہ سب سے دیر سے مانتی ہیں اور سارے رشتے مان لیتے ہیں مگر اگر جو دیر سے اقرار کرے وہ زوجہ والا رشتہ ہے بڑے 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 لوگوں کی زوجہیں بہت دیر دیر سے مانتی ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھنے بیٹھے اپنے بچے کے لیے تو مہترمہ کی آواز آئی کیا کر رہے ہیں کہ بھئی تو میں نہیں پتا ہمارا بچہ تین دن سے بیمار ہے میں سب کو دیکھ کر آیا ہوں اب اپنے بچے کو تیہ کروں کیا دوا دینی ہے کہا نہیں 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 فلاں دو اس کو درا فون کر لیجئے وہ فلاں بھی آپ سے ایک ہفتے سے دوائیاں لے رہا ہے پر ٹھیک نہیں ہوا ہے میرے بچے پر تجربے نہیں کیجئے گا تو ڈاکٹر صاحب کو بھی زوجہ مہترمہ ذرا نہیں مانتی ہیں انجینئر صاحب بھی گھر ٹیڑھا بناتے ہیں اگر اپنا بنائے تو وہ زوجہ مانتی نہیں ہے مولانا حضرات کا بھی حال کوئی اچھا نہیں ہے آپ کی تقریر فلاں تعریف کرے تو کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے ہم تو آپ کو جانتے ہیں تو مولوی کی زوجہ بھی تو زوجہوں کا اقرار کرنا اپنے شہر کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے مگر قربان جائیں نبی کی ذات پہ جب اعلان نبوت کیا ہے تو سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھا ہے جناب خدیجت القبرہ نے کلمہ پڑھ کے بتایا سچا نبی ہے تیسرا عنوان یہ کہ دشمن کے ساتھ کیسے تھے سرکار دو جہاں دشمن کے ساتھ کیسے تھے فتح مکہ کے موقع پر جب ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر انہیں کھڑا کیا گیا جنہوں نے نبی کو مکہ سے ہجرت کرنے پر تیار کیا عمادہ ہوئے لفظ مجبور نہیں بول رہا میں ماحول ایسا بنایا سرکار کے لیے کہ سرکار مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے چلے گئے ان سب کو کرفتار کیا گیا تو آپ تو جیسے انہیں جانتے ہی نہیں تھے یعنی آپ کے نظریک یہ اہمیت ہی نہیں تھی کہ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مجھے یہ ماحول بنایا اور میں مکہ چھوڑ کر گیا پوچھا ہی کون ہے منہم کون ہے یہ فرمائے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے آپ کو عذیتیں پہنچائیں ہیں آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا بڑی عجیب و غریب داستان ہے جو نبی کے ساتھ ہوتا تھا مکہ میں تو حضرت فرمایا اِذْحَبُوا اَنْتُمُ اَتْتُلَقَ جَاؤ 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 میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم مغفرہم انہم لا یعلمون یا اللہ انہیں معاف کر دے یہ مجھے جانتے نہیں تھے یا اگر مجھے جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ نہیں کرتے دشمن کے ساتھ حضرت کا رویہ اور آپ فتح مکہ کے موقع پہ سلح حدیبیہ کے موقع پہ کھلے مشرکوں اور یہودیوں اور کافروں کے ساتھ جو حضرت کا رویہ تھا اگر مولا نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہم چاروں اصولوں پر ہی مثالی زندگی گزار پائیں کہ اللہ کے ساتھ بندگی میں کارنامہ کر جائیں اپنے بات کے لئے کوئی اچھا انتظام کر جائیں ان چاروں میں سے اگر کسی ایک کو بھی اچھے انداز سے ہم نے پکڑ لیا اور یہ والا نسخہ جو ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے تو کامیاب ترین زندگی بنتی بھی نظر آئے گی نبی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے مولا علی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان روایات کو جب پڑھتے ہیں جو جناب زہرہ پہ تروازہ گرنے کی روایات ہیں اور ان روایات کو جو پڑھتے ہیں کہ جو مولا نے مشورے دیئے اور حکومت کو کامیاب بنایا اور حکومت چلانے میں مدد فرام کی دونوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علی علی ہے جتنی بڑی شخصیت کے ماننے والے ہم ہیں عزیزو اگر دو گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو چار گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی ہم کوئی ستر سال سے کوئی اسی سال سے کوئی آباؤ اجداد سے کوئی صدیوں سے حسین حسین کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کربلا والوں کی خوشبو آنا ضروری ہے ہمارے رویے پکار کر بتائیں کہ ہم کربلا والے ہیں ہم اہل بیعت کے چاہنے والے ہیں لہٰذا ہمارا انداز ہمارا تریخہ پکار پکار کر بتائیں تب تو ایک آزادار کہلانے کے قابل یہ ہے تیسرا عنوان کسی کامیاب انسان کے لئے اور چوتھا عنوان جو سرکار کے لئے حسین باب ویعے عظمت ہے کہ آپ اپنے بات کا کیا انتظام کر کے گئے ہیں اپنے بات نظام مضبوط تر بنا کر گئے ہیں خوران چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیعت چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں میرے چاہنے والے میرے جانے کے بعد واپس نہ پلٹ جائیں کہ صاحب وہ تو چلے گئے کیا دے کر گئے ہیں میں میں تمہیں میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیعت ان دونوں سے اگر جڑے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوضہ کوسر پہ مجھ سے آ کر ملقات کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا اور اہل بیعت کو اپنے ساتھ رکھنا کبھی ان دونوں سے اپنا تعلق نہ توڑنا